سوپا ٹونٹی فائف کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیون جائے کو ڈریم آ رہا ہے کہ جیسے وہ پانی میں کسی لڑکی کو بچانے آیا ہے لیکن بہت گوشش کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کو بچانے نہیں پاتا کیونکہ وہ لڑکی پانی کی کہرائی میں جا چکی تھی جس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا مگر تب ہی اس کی آئیس اوپن ہو گئی اور گہری سانس لینے لگا کہ آخر ابھی ابھی میں نے ایسا کیوں دیکھا یعنی بھلا یہ کیسا ڈریم تھا جو کہ ایک دم ریل لگ رہا تھا اور پھر تب ہی سیون جائے کے سر میں بھی تیز درد ہونے لگتا ہے ویلی سین یہیں کٹھوا اور اب ہمیں دکھایا گیا کہ سیون جائے سیریس موڈ پر ہے ایم سال کی باتوں کو سوچ کر تو وہیں اس سے ملنے انہیوک آیا ہوا تھا جو کہ کہتا ہے کہ تم بھول جاؤ اس مووی کو اور اس لڑکی کو یعنی اور بھی کئی ساری موویز ہیں جن میں تم کام کر سکتے ہو تو تب سیون جائے بولا کہ میں کنفیوز ہوں کہ ہم صرف ایک ہی باری ملے اور وہ مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرنے لگی تو تب انہیوک بولا کہ تو پھر ایک ہی باری میں کیا تم سے لف کرنے لگے گی مگر پھر سمجھاتا ہے کہ دیکھو کوریا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں اس لئے تمہیں ان سبھی کا سوچ کر ہمیشہ پوزیٹیو رہنا چاہیے اس لئے اب اس ایم سال اور اس کی مووی کو اپنے مائنڈ سے نکال دو اور خوش رہو تو تب سیون جائے کہتا ہے کہ ہاں تم ایک دم صحیح کہہ رہے ہو مجھے اس لڑکی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے اور پھر جب جیسی جانے لگا تو تب انہیوک کو کچھ یاد آیا کہ ویسے وہ لڑکی جس پچاس سال کے ایکٹر کو اپنی مووی میں لینے کا بول رہی ہے وہ بھی تو ہورس ائر میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک تمہاری طرح تو یہ سن سیون جائے کافی زور سے ہسا کہ اوہ اچھا تو یہ بات ہے اس کا مدلہ وہ کل رات مجھے سارے ریزنز فالدو کے دے رہی تھی اپنے پاس سے بنا کر یعنی ایسے کھیلنا چاہتی ہے میرے ساتھ کیا میں اسے پاگل دکھ رہا ہوں کوئی نہیں میں دوبارہ اس سے بات کروں گا اور پھر تب ہی یہاں سے چلا گیا لیکن انہیوک کو اپنے دوست کی پریشانی سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں بلکہ وہ تو واپس سے سیلفیز لینے لگتا ہے جس کے بعد اب نیٹ سین میں ہمیں امسول دکھائی گئی جو کہ اپنا کام کر رہی ہے کہ تب ہی اسے انو نمبر سے کال آنے لگی جس کو جب جیسی اس نے پک کیا انڈ سامنے سے سیون جائے بولا تو تب اس کی آواز کو سنتے ہی امسول نے جلدی سے کال کو کٹ کر دیا انڈ کہنے لگی کہ بھلا اب اسے کیا پوچھنا ہے مجھ سے تمہیں سیون جائے جو کی شوق میں ہے کہ کیسے میری پوری بات سنے بغیر ہی امسول نے کال کٹ کر دی تو تب اسسٹنٹ سمجھانے لگا کہ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ کیونکہ یہ ہاتھ نہیں آنے والی ہے اسپیشلی تمہارے تو یہ سن سن کر سیون جائے کو اور زیادہ غصہ آنے لگتا ہے مگر پھر اس نے ریکویسٹ کی کہ پلیس تم اپنے موبائل سے میرے لئے امسول سے بات کرو تو تب اسسٹنٹ کو مجبوراں ماننا ہی پڑا جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسسٹنٹ سیون جائے کی سائٹ سے امسول سے بات کر رہا ہے کہ مسٹر سیون جائے آپ کی مووی میں فل انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب تو آپ ان کو اپنی مووی میں لے لوگی نا تو یہ سن امسول کہنے لگی کہ کیا مسٹر سیون جائے کے پاس اتنا سارا ایکسٹرمنی ہے تو وہیں سیون جائے جو کی کول بن کر دکھا رہا تھا لیکن اس کے پیر کاپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب امسول اس کے آفر کو ایکسپٹ کرے گی بھی کہ نہیں آفر جس کا ڈردہ وہی ہوا یعنی امسول نے آفر ریجیکٹ کر دیا سیون جائے کہتا ہے کہ اس سے کہو کہ میں آدھے پیسوں میں کام کرنے کے لیے ریڈی ہوں یا پھر اس سے کہہ دو کہ میں فری میں بھی کام کر سکتا ہوں اس مووی کے لیے لیکن امسول تب بھی منع کر دیتی ہے جس کی یہ سب باتیں اسسسٹنٹ اسپیکر پر کر کے سیون جائے کو سنانے لگا لیکن سیون جائے نے اب بھی ہر نہیں مانی یعنی بولا کہ میں شوٹنگ کے ٹائم ایک بھی چھٹی نہیں کروں گا نہ ہی ویکیشن پر جاؤں گا ساتھ ہی اپنے شیڈیول کو بھی ہینڈل کر لوں گا مگر امسول تب بھی مانی نہیں بلکہ بولی کہ تم کچھ بھی کر لو میں تمہیں اپنی مووی میں لینے والی نہیں ہوں اس لئے دوبارہ مجھے پریشان مت کرنا کال کر کر کے بننا میں تمہاری کمپلینٹ کر دوں گی سیون جائے بولا اچھا ٹھیک ہے پر بس ایک باری فیس ٹو فیس مل کر بات تو کر لو لیکن وہ تب بھی منع کر دیتی ہے اور پھر جب جیسے امسول نے کال کٹ کر دی تو تب سیون جائے بولا کہ آخر کیوں یہ مجھ سے تنی زیادہ نفرت کر رہی ہے کیا پچھلے جنمے میں اس کا کھونی تھا تو تب اسسٹینٹ بولا کہ نہیں آپ اور سیر میں پیدا ہوئے تھے نا اس لئے مس امسول آپ کو پسند نہیں کرتی تو یہ واسطہ ان سٹاف کی گل سسنے لگی جو کی پیچھے کھڑی ہوئی تھی تو تب سیون جائے کو انسلٹڈ فیل ہوا اسسٹینٹ سیون جائے کے کلوز ہو کر سمجھاتا ہے کہ دیکھو آپ ایک بڑے سٹار ہو اس لئے اب اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اور زیادہ انسلٹ ہو یا آپ کو اور زیادہ نیچہ دکھائے جائے تو اس لئے آپ کو پلیز اس لڑکی کو بھول جانا چاہیے لیکن سیون جائے اس بات پر کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ اتنی آسانی سے امسول کا پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہے ویل اپ نیٹسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لڑکی جو کی سیون جائے کی بگ فین ہے وہ سیکیورٹی گارڈ سے بچ کر بھاگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے پھر سے سیون جائے کی بلڈنگ میں گھسنے کی کوشش کی تھی اور جب وہ سیکیورٹی گارڈ سے بچ کر ایک شانت جگہ میں آگئی تو تب اس کی یہاں ٹک کر کسی پرسن سے ہو جاتی ہے جو کی اس لڑکی کو دھیان سے دیکھنے لگا بائی دوئے یہ اور کوئی نہیں بلکہ ٹیکسٹی ڈرائیور کم یونگ ہی تھا واپس آئی تو پتہ چلا کی گرینڈ مدر گائب ہو چکی ہے اس لئے اس بارے میں وہ جلدی سے انسول کو بتاتی ہیں تو تب انسول بھی پریشان ہونے لگی اس لئے جلدی سے پیسن کے پاس پلسٹیشن آگئی گرینڈ مدر کو ڈھونڈنے تو وہیں سونگ سی اور یون جی بھی گرینڈ مدر کو سب جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد اب ہم سیون جائے کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے ریسٹرو چلا رہے تھے جو کی اب پہلے سے بھی زیادہ فیمس اور بڑا بن چکا ہے تو تب ان کو ایک ویٹرس نے بتایا کہ ایک آلڈ لیڈی ہے جو کی بہت کچھ آرڈر کر رہی ہیں لیکن مائنڈ سے ٹھیک نہیں لگ رہی تو تب سیون جائے کے فادر بھی ان کو دیکھنے آگئے اور جب پوچھ ہی رہے تھے کہ آپ کو کھانا پسند آ رہا ہے تو تب وہ بولی کی ہاں اچھا تو ہے لیکن جب انہوں نے مسٹر کم کو دھیان سے دیکھا تو پہچان گئیں کہ یہ تو بلو ڈور والا پرسن ہے جو کی ہمارے گھر کے سامنے رہتا تھا اس لئے بتانے لگیں کہ میں ڈی وی ڈی سٹور والی ہوں جو کی پہلے تمہارے گھر کے سامنے رہتی تھی کیا تمہیں یاد آیا تو تب وہ بھی پچان گئے گی اچھا آپ ہماری پڑو سن ہو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر پھر بس ہونا کیا تھا دونوں نے ساتھ میں مل کر ڈنر کیا اور ڈرنگ بھی کہ تب ہی سیون جائے بھی یہاں آ گیا جو کی اپنے ڈیڈ سے کچھ پوچھ رہا تھا لیکن جب وہ بولے کہ تم پہلے انہیں ہلو کرو کیونکہ کیا تمہیں یاد ہے کہ یہ ہمارے گھر کے سامنے رہتی تھی تو تب سیون جائے بھی ان کو ہلو کرنے لگا لیکن گرنڈ مادر کچھ بولی ہی نہیں بلکہ بہت دیان سے سیون جائے کو دیکھنے لگی اور پھر تب ہی اس کو اپنا ہزبن پکارنے لگتی ہیں کہ تم اتنے ٹائم سے کہاں گائب ہو گئے تھے تو تب سیون جائے پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں تو وہیں ان کی پاکٹ میں سے ایک فوٹو نکلی امسول کے ساتھ والی جس کے پیچھے ایڈریس اور گرنڈ مادر کی کنڈیشن کے بارے میں لکھا تھا جس کو مسٹر کیم نے ریٹ کر لیا اور جب یہ فوٹو سیون جائے کو بھی دکھایا تو تب وہ شوق رہ جاتا ہے یہ جان کر کہ یہ امسول کی گرنڈ مادر ہیں کیونکہ ان دونوں کی ساتھ میں فوٹو تھی اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ امسول جو کی ابھی بھی ٹائسوں کے ساتھ گرنڈ مادر کو ڈھونڈ رہی ہے تو تب اسے اس کی موم کال کر کے بتاتی ہیں کہ گرنڈ مادر مل گئی جو کی کسی ریسٹرو میں کھانا کھا رہی تھی لیکن اب اس ریسٹرو کا آنر انہیں چھوڑنے آ رہا ہے تو یہ سن امسول کو فائنلی سکون ملا کہ آخر کار گرنڈ مادر مل ہی گئی جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائسوں کے امسول کو اس کے گھر ڈراب کرنے آیا جس سے جب امسول ٹھینکس کر ہی رہی تھی تو تب وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹھینکس کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جب بھی میری ضرورت ہو تو بتا دیا کرو اور پھر سمجھانے لگا کہ ویسی آج کل محل ٹھیک نہیں چل رہا یعنی ایک سائیکو کلر ہے جو کی لوگوں پر اٹیک کرتا فر رہا ہے اس لئے تم جلدی واپس گھر آ جائے کرو رات ہونے سے پہلے ٹھیک ہے میری گرل فرینڈ تو یہ سن امسول بولی کہ میں تمہاری گرل فرینڈ تھوڑی ہوں بلکہ بس فرینڈ ہوں تو تب وہ کہتا ہے کہ تم لڑکا تھوڑی ہو جو فرینڈ ہوگی تو تب وہ کہنے لگتی ہے کہ اس کا مطلب تم لڑکیوں کو دوست نہیں بناتے ہو تو یہ سن وہ ہسنے لگا لیکن اب اس سے پہلے اور بھی باتیں کر پاتا کہ تب ہی اسے ایک ارجنٹ کال آئی جس وجہ سے اس کو یہاں سے جانا پڑتا ہے لیکن جب جیسی وہ چلا گیا تو پیچھے سے سیون جائے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا بوائفرینڈ تھا کافی زیادہ کیوٹ تھا تو تب امسول شوق رہ گئی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو لیکن سیون جائے تو بار بار بس ٹائسون کے ہی بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ آخر وہ لڑکا کون تھا کیا سچ میں وہ تمہارا بوائفرینڈ ہے تو تب امسول بتاتی ہے کہ نہیں وہ میرا بوائفرینڈ نہیں ہے بلکہ بس دوست ہے پر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرا ایڈریس کیسے پتا چلا تو تب سیون جائے کچھ نہیں کہتا بلکہ کار اوپن کرنے لگا تو تب امسول بولی کہ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے والی نہیں ہوں اس لئے تم یہاں سے چلے جاؤ تو تب وہ کہتا ہے کہ کیا میں تمہاری باس کو بتا دو کہ میں مووی میں کام کرنے کے لئے ریڈی ہوں لیکن تم مجھے کاسٹ نہیں کر رہی ہو تو تب امسول کہتی ہے کہ ہاں جا بتا دو میں کسی سے ڈرتی نہیں اور جب جیسی جانے لگی تو تو کوئی اسے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے امسول کو لگا کہ یہ سیون جائے ہے اس لئے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی اس لئے پلیز مجھے جانے دو لیکن جب جیسی ٹرن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ گرینڈ مدر تھی اس لئے وہ خوش ہو جاتی ہے اپنی گرینڈ مدر کو دیکھ کر ہنٹ سیون جائے سے کہنے لگی کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ گرینڈ مدر کو کسی ریسٹرو کے آنر چھوڑنے آنے والے ہیں تو تب سیون جائے بتاتا ہے وہ ریسٹرو میرے فادر کا ہی ہے اس لئے میں انہیں اپنے ساتھ یہاں چھوڑنے آیا ہوں اور پھر فوٹو دکھاتے پہ پوچھنے لگا کہ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ کیا سچ میں پہلے ہم نیبرز ہوا کرتے تھے تب ہی تو میں کہوں کہ تم مجھے پہلے دن سے دیکھی دیکھی کیوں لگ رہی تھی انسول چپ کھڑی رہ جاتی ہے کہ کیسے دھیرے دھیرے سیون جائے کو سب پتہ چل رہا ہے کہ پہلے ہم دونوں پڑوسی رہ چکے ہیں کہ تب انسول کی موم بھی یہاں آگئی جنہوں نے سیون جائے کو دل سے ٹھینکس کیا اور اب اس سے پہلے کی اور کچھ بھی باتیں کر پاتی لیکن گرینڈ مدر جنہیں واش روم جانا ہے اس لئے انسول کی مدر کو انہیں یہاں سے لے کر جانا پڑا لیکن جانے سے پہلے وہ انسول کو سمجھا کر گئی کہ اس پرسن کو بینہ صحیح سے ٹھینکس کیے اور ٹی پلائے بھیجنا مت تو یہ سنو انسول تو کچھ نہیں بولی لیکن وہیں سیون جائے خوش ہو رہا تھا انسول نے اب سیون جائے کو دل سے سوری کیا کیونکہ وہ سیون جائے کو غلط سمجھ رہی تھی ساتھ ہی ٹھینکس بھی کرتی ہے گرینڈ مدر کو گھر واپس لانے کے لیے تو تب سیون جائے کہتا ہے اٹس اوکے انٹ گرینڈ مدر کی فوٹو واپس کرنے لگا انسول وہ فوٹو لینے لگی لیکن سیون جائے اسے چھوڑتا ہی نہیں بلکہ بولا کہ پہلے وہ کرو جو تمہاری موم نے بولا ہے یعنی ٹی پلاو تو تب انسول کو مجبوراں سیون جائے کو ٹی پلانے ایک کیفے لانا پڑا جبکہ سیون جائے کو لگا تھا کہ انسول اسے اپنے گھر لے کر جائے گی اس لئے پوچھتا ہے کہ تو مجھے یہاں کیوں لائی ہو یعنی اگر ہم کو کسی نے ساتھ میں دیکھ لیا تو اگر میں کسی سکینڈل میں فز گیا تو تو تب اس بات پر انسول نے جواب دیا کہ رات بہت ہو رہی ہے اس لئے کوئی بھی یہاں آنے والا نہیں ہے اور ویسے بھی ایزلی کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ ایک فیمس ایکٹر یہاں بیٹھا ہے تو تفسیہ انجائے بھی چپ ہو جاتا ہے کہ تب ہی وہ اچانک ہی امسول کے کلوز ہوا اور امسول کو دھیان سے دیکھنے لگا جسے ایسے دیکھ کر امسول بھی سپرائز ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ 45 یہی پر انڈ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی